بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول السخلین محبوب رب المشیخین المغربین جد الحسن والحسین ابو الخاسم محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اہل بیتہی طیبین الطاہرین المعصومین المظلمین بسم اللہ الرحمن الرحیم خالہ امام جعفر صادق علیہ السلام یا سار اللہ وابنہ سارے صلاة اللہ علیہ وسلم حضرت اللہ نے امام اس سلسلے کی یہ مجلس جو حالات امام زمانہ پہ ہو رہی آج بس تیس منٹ پڑھوں گا اس لیے کہ نیچے مدرسے کا پروگرام چل رہا اور ڈیسٹیبنز بھی ہے دیر بھی ہو گئی کل اور پرسو انشاءاللہ ہوپ فولی پرسو انشاءاللہ اگر پرسو تک کل چاند نہیں ہوا تو کل پرسو انشاءاللہ جو ڈیٹیلز امام کے حالات کے بتاؤں گا وہ کل اور پرسو کی آج جس تھرڑی منٹس سالاللہ و اپنے سارے یہ وہ خواہش ہے جو ہر شیعہ کی دل میں ہیں اللہ ہماری اس خواہش کو پورا کرے انشاءاللہ اس لیے کہ یہ بہت بڑی خواہش ہے یہ وش جیسا میں مسلسل بولتا ہوا آ رہا کہ یہ اسی وقت پوری ہوگی جب انشاءاللہ ہمارا امام ظہر کرے گا اور امام کی غیبت میں یہ جو ہائر اوکلٹیشن ہے اس میں جو ذمہ داریاں بتائی گئے ہماری ریسپانسیبیلٹیز کہ ہم امام کے لیے کریں کیا ہماری ذمہ داری کیا غیبت میں ہم ہیں لیکن ہماری ذمہ داری کیا اس لیے کہ ذمہ داری کو پورا کرنا ریسپانسیبیلٹی کو پورا کرنا یہ ہر شیعہ کی ڈیوٹی سمجھیں آپ جیسا نماز ہماری ڈیوٹی ہے روزہ ہماری ڈیوٹی ہے واجب ہے عمل کرنا ہے ہماری ریسپانسیبیلیٹی ہے مسلمان کی اسی طرح زمانے کے امام کے لیے بھی کہا گیا کہ مثال کی طور پر حج جب آپ حج پہ کہا گیا اگر ایک حج تمام رہا ہو گیا آج بھی عرب میں لوگ اور علماء یہ لوگ حج امام کی نیابت میں کرتے امام کی نیابت میں یہ لوگ جا کے حج کرتے عمرے بھی میں نے شاید کہا تھا کہ اگر عمرے بھی آپ جاؤ تو پہلا عمرہ امام کے لیے کرنا ان کی نیابت میں کرنا پورا عمرہ نیت یہ کرنا ہے کہ میں عمرے مفردہ کرتا ہوں امام زمانہ کی نیابت میں خوربتہ نہیں لیلا جب سے غسل سے لے کے احرام باندھے احرام سے پورا عمرہ توافع نیسان تک آپ کو ہر جگہ زمانے کے امام کرنا یہ جملہ تو نہیں بول سکتا میں آپ کو سمجھانے بول رہا کہ ایک ابلیگیشن ہوتا ہے امام کے اوپر کہ آپ اس بندے نے میرے لیے عمرہ کیا جیسا عمرہ جو ہے زندوں کے لیے بھی کیا جا سکتا مردوں کے لیے بھی کیا جا سکتا اپنے رشدہ داروں کے لیے بھی کیا جا سکتا اپنے ماں باپ کے لیے بھی کیا اسی طرح پہلا عمرہ جب کرو جب ہی بھی یہاں سے جاؤ انشاءاللہ آپ کو عمرہ نصیب ہو اور یہ نیت کرو کہ مولا مجھے آپ عمرے کروائیں گے اس سال تو میں پہلا عمرہ آپ کی نیابت میں کروں گا on behalf of you میں عمرہ کروں گا اس کے بعد جب آپ مکہ پہنچ جائے آپ کا عمرہ ہو جائے یہ بھی ایک ذمہ داری اشیاء کی مکہ پہنچنے کے بعد آپ دو تین عمرے اور کر سکتے ہیں اپنا عمرہ کرو اپنے مرمین کے لیے کرو اپنے والدین کے لیے کرو رشدہ داروں کے لیے جس کے لیے بھی کرنا ہے کرو مسید تمیم جاؤ اور واپس آجاؤ تو عمرہ جو ہے پہلا عمرہ یہ بھی ایک ذمہ داری ہے اور کہا کہ صدقہ امام کے لیے روز دو بلا ناغا ایوری ڈی اچھا نکال کے باکس میں مت ڈالو باکس میں اپنے گھر میں باکس رکھا ہوا ہے باکس میں ڈالنے سے بہتر یہ ہے کہ کسی غریب کو دے دو یہاں پہ تو ایویلیبل ہے آپ کے گھر میں کام کرنے والے ہیں یہاں پہ اگر کوئی ایسا ہے تو آپ دے دو اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے جہاں پہ بھی آپ ہیں یہاں پہ کوئی شیعہ ہے مثال کی طور پہ آپ بلیں گے کہ روز اتنا چھوڑا امان کیا دائیں گے کیا فائدہ ایک مہنے کا پیسہ اس کو دے دو غریب کو جو بھی آپ دیتے روزنیت کرو ایڈوانس میں دے کر روزنیت کرو مثال کی طور پہ مثال دیرا دس ڈالر کیا ویلیو ہے دس ڈالر دس ڈالر آپ کسی غریب کو دے دی شیعہ غریب اور روز نیت کرو اس کو ڈیوائیڈ کرو دس ڈالر کو دھڑی ڈیز میں نیت کرو روز کے مولا وہ جو صدقہ یہ میں امام کا دیا تو ایڈوانس میں آپ پیسے دے رہے اور روز امام کا صدقہ دے رہے تو امام کے صدقہ غیبتیں امام میں دینے سے بھی رشتہ بڑھتا رکاوٹیں دور ہوتی پریشانیاں دور ہوتی موت ٹل جاتی اگر آپ اس طرح کا صدقہ امام کا دیتے رہیں اور کیا ہے ہماری ایک ذمہ داری بنتی ہمارا ایک رشتہ امام کے ساتھ جڑتا سلامتی کی نماز صدقہ عمرہ یا حج یہ سب ساری چیزیں جتنا آپ امام کے لئے کریں گے دیکھو دوستو عام طور پر زمانے کے امام کے لئے ہم نے امام کو کل جیسا امام نے خود کہا کہ اگنور کیا ہے ٹوٹل اگنور کیا ہے جبکہ امام کا یہ عالم کہ ہلہ ماہ ہماری مدد کر رہے ہیں ہلہ ماہ ہمارے اوپر ان کی نظر کرم ہے اگر نظر کرم امام کی نہ ہو تو انسان ایک لمحے میں ختم ہو جائے ایک لمحے میں کل آپ نے سنا شیخ مرتضی انساری کے واقعے میں کہ امام نے خود ان سے پوچھا کہ اب تو محمد نہیں ہے تو شیخ نے کیا کہا ابھی ان کا بیٹا محمد موجود ہے جس کی وجود کی وجہ سے اللہ کا عذاب رکاوا ہے اور اللہ کی رحمت ہمارے اوپر نازل ہوئی سلوات پڑے محمد والے اور جن اچھا مجھے اتنا اچھا لگا نیچے دیکھیں معصوم بچے ہیں لیکن ان کو پریکٹس ابھی سے ہو گئی بڑوں کو نہیں بھی ابھی پریکٹس نیچے کے بچے ہیں معصوم سب چھوڑے چھوڑے بچے ہیں ان کو اخل بھی نہیں ہے لیکن وہ یہ سمجھ رہے کہ سلوات کمپلیٹ ہوئی اجل فراجہوں پہ ابھی سے اگر بچہ یہ سیکھے ابھی سے یہ بچہ اگر اجل فراجہوں بولے تو یہ تو معرفت ہو رہی ان کی ہم نہیں بولتے ہم محمد والے محمد پہ ختم کرتے یہ پریکٹس بنانا اجل فراجہوں جیسے بچے بول رہے تھے وہیسے بڑوں کو بھی بولنا چاہئے دیکھیں میں بار بار بول رہا کہ سلوات والے محمد پہ ختم ہو گئی لیکن اجل فراجہوں سے آپ کا رشتہ بنا اجل فراجہوں سے آپ امام کی نگاہ میں آگئے پیسے والا ہے آپ کیوں مذرگاز کرتے جو سب سے بڑا آدمی ہے آپ نہیں چاہتے اسے رشتہ بنانا کوئی اسے لڑکے بیٹھے گا کوئی نہیں بڑھتا ابھی آج کے زمانے میں ڈپلومیسی تو ختم ہو گئی کوئی لڑتا ہے بڑے پیسے والے سے سب یہ چاہتے کہ پیسے والے سے انفلینشل پرسن سے ہمارا رشتہ رہنا دنیا کے پیسے والے یا دنیا کے انفلینشل کیا ہوں گے جو امام ہیں امام سے رشتہ بنا جیسے دنیا والوں سے بنا رہے کوشش ہماری یہی رہتی کہ دنیا میں جو سب سے بڑا پیسے والا ہے جو بڑے پوزیشن میں اگر یہاں کے کوئی پریسیڈنسی تعلقات ہو جائیں تو وہ اپنے آپ کو کیا سمجھے گا وہ تو ہوا میں اڑے گا ہوا میں اڑے گا کہ میری پریسیڈنس مذہگاس کرسے میری ٹرم سے اور اگر آپ کو چانس ملا تو کہ آپ نہیں ملیں گے اس سے ہر شیعہ ہر آدمی ملنا چاہتا یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے آپ کہ امام سے ملنے کی کوشش کرو امام سے تعلقات بنانے کی کوشش کرو اور میں جانتا ہے اسے لوگوں کو کہ جنہوں نے امام سے اپنے تعلقات بنائے آپ یقین کرو آج آپ ہیں دنیا میں موجود ہیں لیکن الامام نے ان کو وہ عطا کر دیا کہ آپ سونج بھی نہیں سکتے سونج بھی نہیں سکتے اگر امام سے آپ کی تعلقات بن گئے اور امام سے تعلقات کیسے بنتے پیسے سے نہیں بنتے تقوی سے بنتے امام سے تعلقات واجبات پر عمل کرنے سے بنتے امام سے تعلقات جھوٹ نہیں بولنے سے بنتے امام سے تعلقات گناہ سے بچنے سے بنتے ورنہ امام اپنے ان سے تعلقات نہیں کرتا امام سے تعلقات اگر مینٹین ہو گئے تو آپ کیا کھینے آپ تو مدگاست کرنے کہاں سے کہاں پہنچ جائیں یہ سٹرگل کرنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں اب میں تاریخ کا ایک واقعات سناتا آپ کو الہاس سید ابو الخاسم الخوئی ہمارا کتنا عظیم مر جات ان کی مغفرت کے لئے ایک باواز و بادن سرواد پڑھیں اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد عائم وآلہ ماشاءاللہ اللہ سید ابو الخاسم الخوئی نجف عشب میں دفن ہے ماشاءاللہ اللہ مولا کی زیارت ہم کو نصیب کرے مولا کے اندر سہن کے اندر سامنے دفنے بالکل سہن کے سامنے جب ہی بھی زیارت کو جانا ان کی خبر پر جانا اس لئے کہ اب تک ان کی آغشنستانی سے پہلے کے اور بڑا جید مر جان وہ عجیب واقعہ سنے آگے وہ مسجد خزرہ نجف عشب میں ایک مسجد ہے جہاں یہ نماز پڑھا دیتے آگا انہوں نے وہاں پہ یہ واقعہ ممبر سے بولا تھا اور کتابی شکل میں یہ واقعہ آگیا یہ اپنی بچپنے کا واقعہ سنا رہے تھے تبریز کا ایران کا شہر تبریز بچپنے میں جوانی میں یہ تبریز کے مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کر رہے تھے آگے خوئی اس کے بعد یہ خاندان موو ہو گیا نجف عشب کو پھر نجف عشب میں یہ رہنے لگے انہوں نے اپنے دوست کا واقعہ سنا رہا تبریز مدرسے کا کہتے ہیں کہ تبریز کا ایک مدرسہ تھا جہاں پہ ہم پڑھتے تھے رات میں اچھا علماء مجلسی نے ایک کتاب لکھی پوری امام کے اوپر انہوں نے امام کی پوری کیبنٹ بتائی غور سے سنیں کیبنٹ بتائی کہ امام تو خود امام ہے ان کے نیچے چال لوگ ہیں نبی خضر اور نبی علیہ السلام دو اور دو آدمی ہم میں سے کوئی ہے جس کو اوطاعت کہا گیا اس کے بعد چالیس نجوہ ستر عبدال اور تین سو ساٹھ سالے ہی ہیں یہ پوری انہوں نے کیبنٹ بتائی پھر سنیں چار لوگ ہیں جو سب سے اوپر ہیں امام کے بعد جس میں دو نبی ہیں خضر نبی اور علیہ السلام دو اوطاعت ہیں جو ہم میں سے امام نے چُنا ہم جیسے لوگوں میں سے چالیس نجوہ ہے ستر عبدال ہیں میں ایک عبدال کوئیت میں بھی دفن سید غریب سید عبد غریب بڑے مشہور کے عربی لوگ ان کی خبر پہ جاتے ہیں سیونٹیز یا سکسٹیز کہیں یہ وہاں کا جو خبرستان ہے اس میں لوگ جاتے ہیں منتے مانتے ہیں ایک عجیبات سید عبد غریب میں نام لے رہا کوئیت کے خبرستان میں ہے بارال لوگ بولتے ہیں کہ وہ عبدال ہیں آئی ڈونو بارال ستر عبدال اور تین سا ساٹھ سال امام کے ایک کیابنٹ ہے اب یہ ذہن میں رکھیں اچھا مثال کی طور پر ادریس اور ایلیاس نے زندہ نبی ہے دو جو آدمی ہیں ان کو موت آتی ہے جب ان میں سے کوئی مرتا غور سے سنے ان میں سے کوئی مرتا ہے تو امام چالی جو نجبہ ہے اس میں سے ایک کو اوپر کرتے ہیں وہاں نیچے تھرڈی نائن ہو جاتے ہیں پھر ستر جو عبدال ہے اس میں سے ایک کو اوپر کرتے ہیں پرومیشن کرتے ہیں پھر وہاں پہ سکسٹی نائن ہو جاتے ہیں پھر تین سو ساٹھ جو سالحین اس میں سے ایک اوپر کرتے ہیں وہاں تھری فیپٹی نائن ہوتے ہیں پھر امام چنتا زمین پہ شیعوں میں جو مخدس اس کو امام جو ہے اپنی کیابنٹ میں لیتا ہے ظہور امام تک کے انتظار کی ضرورت بھی نہیں ہے اگر اپنے کردار کو اپنے کیریکٹر کو اپنے تخوے کو ہم کے ساتھ رہ سکتے ہیں تو اب وہ واقعہ سنیں آگئے خوئی کا سیدہ بلخاسمہ خوئی کہتے ہیں کہ تبریز میں جو مدرسہ تھا اس میں ان کا ایک دوست جو ان کا ساتھی تھا آگا کا بچپنے سے سردیوں کا زمانہ تبریز کی سردی زبردست ونٹر آدھی رات کو اس کو حاجت ہوئی یہ اٹھا بڑی مشکل سے سردی میں بلینکٹ سے باہر آیا اور جو واش روم تھا پرانے زمانے کا اٹھائج باتھرم سنے تھی یہ واقعہ ہوا سنے آرے ففٹین سکسٹیز کا مدرسے کے اندر باہر ایک واش روم تھا واش روم کے بازو جو مدرسے کا نوکر تھا جو نگرانکار تھا سیکیورٹی گارڈ جس کو آپ بولیں گے اس کا کمرہ تھا آدھی رات ایران کی سردی تبریز کی سردی کہتا ہے کہ میں جب چلا اور واش روم جانے سے پہلے مجھے یہ محسوس ہوا کہ اس کے کمرے میں کوئی ہے پرانا زمانہ لائٹ سسٹم بھی نہیں کہتے ہیں کہ اسلام اس کو پرمیٹ نہیں کرتا لیکن میں جو دروازے کا درار تھا اس میں سے جہاں کا کیا خیر ہے کون اس کے لئے اب جو میں نے دیکھا اس کا پورا کمرہ روشن ہے اور یہ بیٹھا ہوئے خاموش اور کیسے بیٹھا ہوئے دوزانوں بیٹھا ہوئے سر کو جھکا کے اور پورا کمرہ روشن ہے یہ پریشان ہو گئے کہ ہے کیا یہ سیدھا واش روم گئے واش روم جا کر واپس ہے اس کے کمرے میں کوئی کھڑکی بھی نہیں اونچی سب اونچی ہے یا انہوں نے ناک کیا جب دو تین دفعہ ناک کیا تو وہ چوکیدار اندر سے آنکھوں کو ملتا ہوا باہر آیا انہوں نے پوچھا تیرے کمرے میں کون ہے اس نے کہا اب کوئی نہیں انہوں نے کہا نہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور کانوں سے سنا ہے تو کسی سے بات کر رہا ہے کون ہے جب انہوں نے اسرار کیا تو کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے حجتِ خدا فرزندِ زہرہ میرے کمرے پہ انہوں نے کہا تیرے کمرے میں حجتِ خدا تھا تو اب اس کا جملہ سنیں اس نے کہا ہاں وہ تو اکثر آتے ہیں ان کے حکم سے اس شہر کا کاروبار میں چراتا ہوں امام کے حکم سے آپ کے شہر میں بھی کوئی ہے اب نہیں پوچھنا مجلس کے بعد ہر شہر میں امام کا ایک نمائندہ اب یہ گھبرا گئے کہ تو چلاتا ہے یہاں کا اس نے کہا کہ آپ کسی سے بتانا نہیں صبح ہوئی جتنے دوسرے سٹوڈنس تھے وہ لوگ اس سے بڑا مزاق کرتے تھے اس کے ٹیکر سے یہ جاننے لگے کل رات سے کہ اس کا اتنا بڑا status ہے امام کی نگاہ میں دو دن کے بعد وہ آیا ان کے پاس آ کے کہنے لگا کہ میں شہر سے جا رہا ہوں کہ کیوں جا رہا تو کہ اب یہ رات سامنے آ گیا یہ حکم امام آیا کہ میں دوسرے شہر میں چلا جاؤ اب میں دوسرے شہر میں جا رہا ہوں تو مسئلہ یہ ہے کہ جیسے اللہ مجلسی نے لکھا کہ امام حجت خدا ہے زمین پہ یہ جو سورج کا نکلنا یہ زمین کا گردش کرنا یہ چاند کا آنا یہ ساری نعمتیں جو کچھ ہو رہی ان کی وجود سے ہو رہی ان کا وجود جس نے ہٹے گا اس نے خیامت آ جائے گا تو امام کا وجود امام کا existence دنیا کو قائم رکھا ہوا ہے تو آج اگر ہم بھی چاہے میں مقصد کیا ہے واقعہ سنانے کا کہ اگر میں چاہوں میں کوشش کروں ٹرائی کروں تو مجھے بھی یہ موہ سٹیٹس مل سکتا اگر میں غفلت میں بیٹھا رہا ہوں گا یہ سونچ کے بیٹھا رہا ہوں گا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے میں تو بہت اچھا ہوں تو ہم غفلہ اندھیروں میں چلے جائیں گے بار بار بہتا اندھیروں میں جائیں گے اس لئے کہ آپ دیکھو کہ امام کو صرف تین سو تیرہ چاہیے ترین ہنڈر تھرین تین سو تیرہ بھی نہیں ہوئے ہم سب بڑے بڑے شیعہ ہیں سب آدمی بڑا شیعہ ہیں ہم سب بولتے کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں لیکن ابھی تک امام کی کیٹیگری میں ہم نہیں آئے جو امام جیسا چاہتا ہو ایسا ہم نہیں بنے تو سب سے پہلے یہ کوشش کرو کہ اگر تم امام سے امام سے کلوز ہو کے اس کے لئے جیسا جمعہ کا دن تھا کیا آج ہم نے پورو نے جنرل بات کر رہا کیا آج آپ صبح سے شام تک آپ نے دو رکعت سلامتی کی نماز پڑھی یا امام کے لئے صدقہ دیا یا امام کے لئے سلماتی پڑھ گئے امام کو ہدیہ کیا کیا یہ ذہن میں آیا آج آپ کے دماغ میں آیا کہ آج تو میرے زمانے کے امام کا دن ہے یہ کہہ خفلہ یہ ہے کہ میں صبح سے یہ سونچ رہا تھا ایک وقت بھی آیا نہیں آیا کچھ لوگوں کو آیا ہوگا میں یہ نہیں بول رہا میں جنرل بات کر رہا کہ فرائیڈے کا انتظار ہم کتنا کرتے ہیں آج کا دن میرے امام کا دن تھا ہم کو آج انتظار کرنا تھا آج ہم کو بولنا تھا آج ہمارے ذہن میں تصور آنا تھا نمازِ وقت کے وقت کہہ رہے آج تو میرے مولا کا دن ہر دن ایک امام سے بنایا گیا جمعہ امام کا کل کا دن اللہ کے رسول کا اتوار کا دن امام علی اور بی بی زہرہ کا منڈے امام حسن امام حسین ٹیوزڈے چوہتے امام پانچوے امام چھتے امام بودھ کے دن ونزڈے کے دن ساتوے آٹوے نوے اور دسوے امام اور ٹھرزڈے کا دن گیاروے آئے امام یہ آٹھ دن کو اللہ نے چودہ معصومین میں باتا ہے تو ہر دن اس امام کی زیارت پڑھو ہر دن امام کو پکارو تو جتنا تم یہ کرو گے اتنا تم معصومین سے قریب ہوگے سلوات پڑھ لیں محمد والے سلوات پڑھ لیں ہی داری ہر کشن دے امام الزمان علیہ السلام با آواز بلند سالوات اللہ سلی اللہ سلی اللہ محمد والے دیکھیں دوستو میں بار بار اس پہ سٹرس کر رہا ایک ہی بات پہ کہ get close get close do something for امام یہ میں نہیں بل رہا میرا امام بل رہا کہ جتنا تم امام سے close ہونے کی کوئی شکر ہوگی اتنا آگا ہے بہتھے کیوں اتنے مشہور ہوئے یا آگا ہے بہتھے کا تخفہ اتنا کیوں بڑھا اتنے close تھے امام سے اتنے امام سے قریب تھے آگا ہے بہتھے کوئی آسمان سے اتر کے نیچے نہیں آئے وہ بھی ہم جسے انسان تھے لیکن انہوں نے امام کے لئے کام کرنے کی کوشش کی انہوں نے امام سے close ہونے کی کوشش پرابلم کیا ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہم امام کا نام لیتے بڑھ ہمارے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ میں امام سے قریب ہو جاؤ یہ کبھی نہیں آتا میں سمجھ رہا جیسا میں ہوں ویسا ہوں یہ مت کرو یہ کوشش کرو یہ ٹرائی کرتے رہو کہ میں امام سے قریب ہوں تو اس کے لئے مسلسل دعا کرو اچھا ان کے بارے میں اس بندے کے بارے میں جو اس کا میں نے آگا ہے خوئی کا واقعہ سنایا وہ تین کام کرتا تھا بس اسی میں میں مجلس ختم کرتا ہوں جو امام کو پسند ہے زیارت جامعہ پڑھتا تھا زیارت جامعہ دو ہے ایک کبھیر بھی ہے ایک صغیر بھی اگر کبھیر نہیں پڑھ سکتے چار لائن کی صغیر پڑھو لیکن زیارت جامعہ چودہ معصومین کی زیارت اور یہ عجیب زیارت ہے کہ اتنا ریکممنٹ کیا گیا اس زیارت کو کہ مسئیبتوں میں پریشانیوں میں تکلیفوں میں تم یہ زیارت پڑھو زیارت جامعہ چھوٹی زیارتیں ایک منٹ یا دو منٹ میں ہوتی ہے ہر تاخیبات کی کتاب چھوٹی کتاب آپ کو جو ملتی ہے تاخیبات جس میں مولا حسین کے روزہ یا مولا علی کے روزے کی تصویر ہے اس کے آخری میں زیارت جامعہ اگر یہ جامعہ اس کو ریگولر بنا لینا اور یہ بندہ زیارت آشورہ روز پڑھتا تھا ہم سمجھیں نہیں پا رہے کہ زیارت آشورہ کی زیارت ہے لیکن زمانے کے امام نے امام حسین کی کئی زیارتیں فارسہ ہے زیارت اربین ہے زیارت روز عرفہ ہے نیمہ شابان کی زیارت ہر زیارت امام سے لیکن زمانے کے امام نے اپنے شیعوں کو ریکیمنٹ کیا تین مرتبہ یہ بول کے آشورہ 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 بولا زبان سے بولا ریکیمنٹ کیا کہ اے میرے شیعوں تم کیوں نہیں پڑھتے اس کو یہ ایک چیز ہے اس کے بعد شب نماز شب نماز لو ماشادہ یہاں سب ہی پڑھتے امام نے یہ تین کام کرتا تھا اور زیارت اعلی یاسین پڑھتا تھا میں آپ سے ریکلسٹ کر رہا کہ زیارت اعلی یاسین اپنے ٹیلی فون پہ ڈاؤنلوڈ کر لو کتاب نہیں ہے زیارت ڈاٹ آرک پہ جاؤ جا کے اس کو ڈاؤنلوڈ کرو ڈاؤنلوڈ کر کے زیارت اعلی یاسین روز پڑھنا شروع کر اگر یہ زیارت اتنی ریکمنٹ کیا گیا امام کے لئے کہ زمانے کے امام سے خریب ہونے کے لئے زیارت اعلی یاسین سے بہتر نہیں اور آشورے سے بہتر نہیں یہ بندہ جو امام کی کیبنٹ میں آیا تھا یہ چار پانچ اول کرتا تھا روز اس کے بعد جو نارمل چیزیں وہ تو کرتا میں نے بہت بولا رسکہ حرام نہیں کہتا تھا نماز کا پابند تھا رشتہ داروں کے حق قودہ کرتا تھا بیوی کے ساتھ اچھا تھا بچوں کے ساتھ اچھا تھا ماحول اس کا اچھا تھا زبان اس کی میٹھی تھی کبھی غیبت نہیں کرتا تھا جھوٹ نہیں بولتا یہ سب چیزیں تو آپ کو بتا ہے اس کے علاوہ یہ کام یہ کروگے تو تم اپنے امام سے خریب ہونے کی کوشش کروگے تم اپنے امام کے لئے کچھ کروگے امام تمہار سے راضی ہوگا اور امام اگر راضی ہو جائے زمانے کا امام تو اس سے بہتر کوئی عبادت نہیں اس سے بہتر کوئی فضیلت نہیں اس سے بہتر کوئی سٹیٹس نہیں اس سے بہتر کوئی عمل سالے نہیں کہ بندہ امام سے خریب ہو جائے میں یقین ہی آ رہا اب آپ کو ایک اور عجیب بات بلتا ہے کہ امام جو پہنچتا ہے چاہنے والوں کے پاس جو واقعات ملے کہ کیسے امام سے ملاخت ہوتی آخری مرتبہ آخری مرتبہ زمانے کا امام یہ کوئی ذہن میں نہیں لائے کہ میں اتنا بول رہا ہوں امام سے ملو امام سے ملو ہم نہیں مل سکتے میں بار بار بول رہا ہوں ہم اگر یہ بولے کہ میں یہ بولا کہ میں امام سے ملتا ہوں تو میں جھوٹا ہوں امام ہم سے مل سکتے عمل کھروz گے تو امام ملے گا عمل اگر کرو گے اچھا کام کرو گے تو امام ہنڈیڈ پرسن ملے گا آپ بلیں گا ہم صبح سے شام دیکھ اچھے کام کرتے ہماری نگاہ میں وہ اچھے ہو سکتا امام کی نگاہ میں خراب نہیں میری نگاہ میں بہت اچھے کام ہے یہ ہو سکتا امام بولے کہ یہ تو اپنے لئے کر رہا یہ جو بھی کر رہا اپنے لئے کر رہا تو یہ ذہن میں مت رکھو کہ میں تو بہت اچھے کام کرتا ہوں تناہ میں یہ ضروری نہیں ہے کہ میرا ہر کام امام پسند کرے یا میری ہر عبادت امام کے پاس پہنچے دعا کرو کہ امام ملے امام ہم سے جب چاہے جس وقت چاہے جہاں چاہے مل سکے حج پہ جیسا امام ملتا ہے ہنڈر پسند اگر یہ کوشش کر کے کوئی جائے دعا کر کے جائے حج پہ سب ہی جاتے لیکن میں آج تک کوئی حاجی کو نہیں دیکھا ہے یا عمرہ پہ جانے والے کو نہیں دیکھا یہ کربلا جانے والے کو نہیں دیکھا اللہ ہم کربلا کی سہارت آپ انصاف سے بولو ماشدہ کتنے خافلے آپ مدہ کاسکر سے جارے کبھی آپ خود بولنا کبھی آپ کو کوئی خافلے میں جانے والا ملا یا بولا ایسا کہ میں کربلا جاروں میں زمانے کے امام سے ملوں گا کبھی ہم نے بولا یہ بات ہمارے ذہن میں ہی نہیں ہے افسوس نہیں آپ بلیں گے کربلا میں کاملتے ہر ظاہر ایک شب جمعہ تو مولا مولا حسین کے پاس گزارتا ہے ایک شب جمعہ ہم بڑے اپنے آپ کو نیک سمجھ رہے ہیں بڑے اپنے آپ کو عبادت گزار سمجھ رہے ہیں اور بڑے ہم اپنے آپ کو عالم سمجھ رہے ہیں بڑے اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں یہ تو معرفت ہے یہ تو ہماری معرفت ہے مجھے آست واللہ جو یہ بولے کہ میں جا رہا مولا حسین کے پاس اور حسین کے بیٹے سے میری ملاقات کرنے کی میں کوشش کروں گا ہمارا گا میں دعا کرنا بس اس سے زیادہ نہیں ہم کربلا مولا جاتے یہ کنفرم ہے دوستو کنفرم ہے امام سے جزیر خضرہ میں جانے والے نے جب پوچھا ملاقات امام میں جو کتاب دو یا تین کتاب پاکستان سے جھپی ہے اس کے واقعات دیکھنے ہیں اس میں امام نے بولا جزیر خضرہ میں جا کر اس ملنے والے نے پوچھا کہ مولا کہ آپ رہتے گا تو کہا ہر شب جمعہ میں کربلا جاتا اپنے جد کو سلام کر حج پہ جاتا اس میں حج کے واقعات بھی کہ میدان عرفہ میں ہم بڑے ایکسائٹڈ ہو رہے کہ میں حج پہ جا رہا اللہ حج قبول کرے لیکن آپ سونچو اگر ہمارے حج پہ ہمارے امام سے ملاقات ہو گئی تو وہ حج قبول ہو گئی ہے دوسرا ہم کی طریقہ افلت میں and we think that we have something کربلا ہے مولا جب جاؤ جب جاؤ جب جاؤ شب جمعہ مولا حسین کی زیارت کا سب ذریعہ پاس ہے تو وہاں یہ دعا کر کے نکلو گھر سے کہ مولا مجھے آپ سے ملنا ہے تو اپنی زیارت کراتے ہیں کتنے اس میں واقعات کہ چپل اٹھانے والے جوتے جو رکھتے کشبردار امام وہاں کے بیٹھاوا تھا اس سے بات کر رہا تھا روز آنے اس نے کہا یہ تو میرے پاس روز آتے ہیں یہ ہے امام کربلا ہے مولا میں یہ جا کے کوشش کرو ٹیوزڈے ہر آدمی جاتا ہے مسجد سہرہ یہ پورے گروپ جاتے ہیں امام کو نہیں ڈونتے ہیں امام کا مسئلہ یہی ہے امام جو گریہ کر رہا وہ یہی کہہ کہ گریہ کر رہا ہے کہ میرے شیعہ مجھے نہیں پکار دے اور دوستو آپ بولیں گے نہیں پکار ہے لیکن میرا کاروبار تو چل رہا میری زندگی تو چل رہی کیا فیدہ ہے اسی زندگی سے کہ جو امام سے ہٹ کے ہو اگر امام سے ہٹ کے کوئی زندگی ہے تو وہ لائف نہیں وہی لائف کامیاب لائف ہے وہی کامیاب زندگی سکسیسفل لائف وہ ہے کہ ہم اپنے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ پر جو شریف سے خریب ہو جائیں جب خریب ہوگے تو آپ کو جانبی سکتے ہیں یہ جو آپ کے ہمارے پیٹی ایشیو ہیں پیٹی ایشیو سمجھ رہے ہیں جو ہمارے روز مر رہے ہیں جو پرابللنس ہیں زندگی کے وہ ایسا سالو ہوتے ہیں ایسا سالم ہوتے ہیں کوئی ایشو ہی نہیں تھا سب سے پہلی چیز اگر امام سے قریب ہو جائے تو بندے کا سٹرس ختم ہو جاتا ہے ایک میلین ڈالر آپ کے پاس ہے پیسے بڑا گھر ہے بیوٹیفل بیڈروم ہے اس بیڈروم میں جا رہے جب تک پھل نہیں کھاتے جب تک گولی نہیں کھائے اتنا بڑا بنگلہ اتنا پیسہ اتنی ہر چیز اتنا کمفورٹ اور جب تک گولی نہیں کھائے اس کو نہیں نہیں آرہی اتنے نرم بستر پہ اس کے بارکس ایک ایسا بندہ ہے جو روڈ پہ سو رہا کیوں سو رہا روڈ پہ اس میں اور اس میں فرق کیا ہے اس کو سٹرس ہے اس کو سٹرس نہیں ہے زمانے کے امام سے قریب ہوگے تو سب سے پہلی جو بیماری دور ہوگی وہ تمہارا سٹرس ختم ہو جائے اور سٹرس کے بارے میں کہا گیا کہ سٹرس مدرہ فال ڈیزیز ساری بیماریوں کی جوڑ ہے ایک بیماری سٹرس ڈیابیٹک اسی سے ہوتی ہارٹ کا پرابلم اسی سے ہوتا دوسرے جو بلیڈ پیشر کا پرابلم وہ اسی سے ہوتا سارے پرابلم سٹارٹ ہوتے سٹرس سکون قتم ہو گیا ہر چیز ہے دولت ہے شہرت ہے مکان ہے بیڈروم ہے گھر ہے اولاد ہے لیکن نیند نہیں آ رہی تو یہ چیز کو ختم کرنا ہے سٹرس کو ختم کرنا ہے نا تو اپنے آپ کو گیٹ کلوسٹی یور امام بس آخری ایک علیم دین کا واقعہ ہے سنا تو اس کے بارے میں مجدد ختم کر رہا ہے عبدالکریم الحائری نام بھی نہیں سنا ہوگا سنا ہے عبدالکریم کون ہے یہ خم کے مدرسے کا بانی ہے فاؤنڈر فاؤنڈر آف عبدالکریم فاؤنڈر آف مدرسے خم سترسی ورس پرال ان کے شاگٹ کون ہیں آغای خمینی آغای رضای گل پیگانی آغای عراقی آغای حسین براجدی جس کے شاگٹ مرجہ ہوں اس کا کیا سٹیٹس ہوگا عبدالکریم الحائری کہاں دفن ہے یہ خم میں دفن ہے معصومہ کے روزے یہ کون ہے اب ان کا سنو عبدالکریم الحائری ہمیشہ نماز ہے شب میں اس بندے کا نام لو طاقتِ حسین دیکھو مولا حسین کی طاقت کیا ہے جب اور ان کا پیرنٹ کونسا ہے رضا شاہ اول یہ جو رضا شاہ ابھی مرا آغای خمینی نے جس کو واصل جہنم کروایا اس کا باپ رضا شاہ کبیر بولتے تھے اس کو یہ وہ ظالم تھا کہ جس نے عورتوں کے سروں سے چادریں اتروائیں تھی ایران میں مشہد مخدس میں سینیما گھر بنوایا تھا پیریس بنا دیا تھا تہران کو اگر آپ ریولیشن سے پہلے کا ایران دیکھیں تو آج پیریس کیا ہے وہ تہران ویسا تھا شراب ہر چیز تھی وہاں پہ اور یہ رضا سے اس کا باپ اتنا سخت زمانہ ایران کا شیعہ حکومت ہے شیعہ حکومت ہے لیکن ویسے نام سیکھ کے شیعہ ہے کہ عورتوں سے چادریں اتروائیں اور دینی علماء کا کوئی مخامی نہیں تھا ادھر نجفِ اشب میں سنہیرہ دور گولڈن ایرہ ابو الحسنِ اسفیانی کا زمانہ بہترین نجفِ اشب کا مدرسہ چل رہا ہے شیخِ ترسی والا مدرسہ علماء نے آکے ان تمام علماء نے آکے عبدالکریم الحیری سے کہا کہ آپ خم میں مدرسہ کھولیں انہوں نے کہا کیا صورت ہے نجفِ اشب میں اتنا چاہ مدرسہ چل رہا ہے کہا نہیں آپ کھولیں کھولیں جب ان کے سٹوڈنس نے اسرار کیا تو انہوں نے استخراہ نکال رہا ہے کہا میں استخراہ دیکھوں گا استخراہ آئے گا تو میں مدرسہ کھولوں اتنا سخت زمانہ کے مدرسہ کھول ہی نہیں سکتے تھے استخراہ بہتر آیا کہ یہاں پہ مدرسہ ہونا چاہیے اس وقت انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے مدرسہ پہلے میں زیارات کر کے آ جاؤں کربلہ مولا کی اور مدینہ منورا کی سب زیارتیں اللہ ہم کو بھی نصیب کرے جل سے جل انشاءاللہ اس کے بعد میں آکے مدرسہ کھولوں جب پرانے زمانے میں جب ٹرائول کرتے تھے زیارات پہ جاتے تھے ایک مہنا دو دو مہنے لگتے تھے انہوں نے وہی پلان کر کے غور سے سنے طاقت دیکھے مولا حسین کی اور اگر امام سے خریب ہو جائے تو کتنا بڑا پاور ہے زندگی بدل جائے یہ استخراہ بہتر آیا کہہ گا مدرسہ کھولنا ہے یہ ایران سے چلے سعودی عربیہ میں گئے مدینہ کی مکہ کی زیارت کی وہاں سے نکلے سیدھا عراق آئے سیریا عراق آکے عراق میں پوری زیارتیں کر کے کربلہ مولا آئے کربلہ مولا آگے مولا حسین کی زیارت کی چند دن گزرے بیمار ہو ایسے بیمار ایسے بیمار یقین نہیں آئے گا ان کی کتاب میں یہ پورا یہ واقعہ ہے ایسے بیمار ایسے بیمار کہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا کہ تم مر جاؤ گیا ختم ہوگی تمہارا آخری سٹیج اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ماتے پر موت کا پسینہ دیکھا میں نے ملک الموت کو سامنے دیکھا کہ ملک الموت بھی آ گیا کہتے ہیں لیکن میری زبان پر ایک ہی جملہ تھا جو میں حسین سے مانگ رہا تھا کہ مولا حسین میری مدد کہو میں آپ کا مہمان ہوں میں آپ کا گیسٹ ہوں میں آپ کا ظاہر ہوں میں آپ کا مہمان ہوں بار بار کہتے ہیں کہ میں پکا لے جا رہا اچھا اس وقت تک آگا خمینی مرجانی بنے یا آگا رضا قل پیگانی آگا یہ لوگ مرجان نہیں تھے لیکن اس خریب تھے عبدالکریم الحیری کا زمانہ کہا میں بار بار حسین کو پکا لے ایک سٹیج ایسا آ گیا ہے کہ ملک الموت میرے سامنے آ گیا روح لینے کے لئے کہتے ہیں لیکن میرا مولا حسین اتنا کریم ملک الموت کے ساتھ حسین بھی آ گیا جب حسین آئے تو ملک الموت نے کام نہیں کیا امام کھڑا ہوئے وہاں مولا حسین نے عبدالکریم سے کہا کہ عبدالکریم کیا چاہتا ہے کیوں پکار رہا ہے کتنی بڑی بات ہے دوستو مزاق ہے میں تیکھ سٹوری سمجھ کے مات سنو بیداری کے لئے یہ واقعہ پڑھا آوینس کے لئے یہ واقعہ پڑھا یہ میں سٹوری سمجھ کے یا روٹین کا واقعہ نہیں پڑھا میں بیداری ایک موٹیویشن کے لئے جو انگلیش کا ورد ہے موٹیویشن میں موٹیویشن کے لئے پڑھا کہ ہمارے پاس بھی یہ آئے کہ مولا میں بھی ایسی بنوں مولا حسین نے پوچھا عبدالکریم کیا چاہتا ہے کیوں پکارا کہ مولا آپ جانتے میرا ایک مشن ہے دینی مدد سے کا اور تو حسین مولا مولا نے کہا چاہتا کیا ہے تو کہا مولا مجھے زندگی چاہتا ہے کہ کتنی چاہتا پچیس برس یا تیس برس مانگی امام نے کہا جام میں نے دی مولا کلمہت کوئی اشارہ کیا بابا جاؤ now you can go یہ میرا بندہ ہے مولا حسین نے نہیں بولا میں بول رہا آپ کو حسین نے کہا امام نے کہا جا میں نے زندگی دے دی عبدالکریم کہتے ہیں کہ جو میرا موت کا پسینہ تھا جو موت میری آ رہی تھی جو طبیعت خراب تھی میں ریوائف کرنا شروع کیا شروع کرنا اچھا یہاں پہ اتنے میسیجز ہیں کہ طاقت حسین کا اندازہ لگائیں کتنی بڑی طاقت کہ حسین ہے بندہ لیکن شان خدا کی نہیں سمجھے ہی بندہ خدا کی شان کہا واپس جا عبدالکریم واپس آئے سکھا واپس آنے ایک بار سٹنٹ آگئی جب سٹنٹ آگئی ہی کیم بیک خم خم میں آکے اس مدر سے کیا فانڈیشن رکھا بنیاد رکھے فانڈر بنے شروع کیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اتنے مرجہ پیدا ہوئے آج تک آگئی خمینی کیا اگر کوئی استاد ہو تو اس کا کیا مقام ہوں گا اور اب آج دس بیس پچیس تیس ہزار کے خریب سٹوڈنٹس ہیں ان کے پاس یہ سب ایک آدمی کا کام عبدالکریم زندہ ہے اس مدرسے سے آپ سوچو اس مدرسے میں اتنے مرجہ پیدا ہونا اتنے علماء پیدا ہونا تو عبدالکریم کا کیا status ہے زمانے کے امام کے پاس ہم کیا کر رہے یہ کوشش کرو بولنے کا مقصد صرف یہ کہ کوئی کام ایسا کرو کہ جس سے تم زندہ رہو یہاں پر اور زندہ وہی رکھ سکتا جو زمین اور آسمان کا مالک ہے امام کے لئے کام کرو گے کوئی ایسا کام کرو گے مدرسے کام جس سے امام تم سے راضی ہو جائے تو تمہارا نام باقی لے گا اس کے بعد تم کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تم نیچے آرام کر رہے اور روزانہ تمہارے پاس کوئی نہ کوئی توفہ آرہا کہ جس کی وجہ سے تمہارے درجات بلند ہوتے جائے سروات پڑھ لیں محمد وعالی محمد دوستو طاقت حسین کا اندازہ لگا لیا میں نے کہا تھا تیس منٹ چالیس منٹ کے خریب پڑھ لیا یہی پرابلم ہے ممبر پہ آتا ہوں تو پھر وقت کا اندازہ ہی نہیں ہو برحال مولا خوش رکھے کل کی مجلس is very important علامہ ہلی کا واقعہ پڑھوں گا کہ علامہ ہلی کا contribution کیا ہے امام زمانہ اور امام کتنا علامہ کو پسند کرتے اور کتنا ہلی کی وجہ سے آج ہلی زندہ ہے چھے سو سال سات سو سال سیون ہنڈرڈ یا سے آج بھی ہلی زندہ ہے تو کل کی ہو سکتا آخری مجلس ہو جائے تو کل کی مجلس is very important علامہ ہلی اس لئے کے ویکن بھی ہے تو ٹائم بھی اگر زیادہ نکلتا ہے تو پھر نیکس جے تو مجھے جانا ہی ہے بدنام ہونا ہے تو ہو ہی جاؤ نہیں فرق کیا مردہ مجھے میں پڑھ کے چلا جاؤں گا تو بالحال مولا آباد رکھے مولا خوش رکھے آپ سب کو اور اللہ ایک ہی دعا کرو ہر نماز میں امام سے ایک دعا مانگ کہ میرے مولا ہم کو بھی ایسی سعادت دو کہ جیسے آپ نے ان لوگوں کو سعادت دو ہم کو بھی توفیق دو کہ ہم بھی جب تک زندہ رہے مدقاس کر دین کے لئے کام کرتے ہیں صبح اٹھ کے ایک ہی کام کرو صبح اٹھ کے فگر کرو دعا کرو ہر نماز میں فجر پہ دعا کرو آپ پلیں گے کہ یار میں کیا کر سکتا مدقاس کر میں اب میں آپ سے ایک سوال کرتا دیکھیں کہ بات میں بات نکل دی آپ سے ایک سوال کرتا جب آگاِ خمینی نے اس انخلاب کی ریولویشن کی غور سے سنے مہتز ختم کر رہا آگاِ خمینی نے جب یہ انخلاب شروع کیا تھا سکسٹیز میں تو کیا ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میں اتنا بڑا انخلاب لے کر آؤں گا چھول سکتے تھے وہ وہ اکیلے تھے اس وقت کے علماء منا کر رہے تھے کہ what are you doing کیا کر رہے تم یہ تم مات دیے جاؤ گے اور وہ ہی ہوا اس بادشان اس رضا شاہ نے آگا کو رات و رات ماننا والا تھے لیکن آیت اللہ کا ان کو ٹائٹل دیا گیا اور ان کی جان کو بچا لے لیکن اس نے کیا کیا اس نے ان کو ایران سے نکال دیا رات بھر ترکی کے بارڈر پہ رہے وہاں سے یہ آگا محسن الحکیم نے ان کو نجف علشان بھلا لیا وہاں پرابلم ہوا صدام نے نکالا پیریس چلے گئے وایا کوئٹ گئے تھے پیریس پیریس چلے گئے تو جب پہلی مرتبہ آغا نے انخلاب کی بنیاد رکھی یا عبدالکریم الحائری نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی تو ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ میرا مدرسہ اتنا آگے بڑھے گا اتنے مرجان نکلیں گے آغا خمینی یہ نہیں سمجھے تھے کہ میں اتنی جلدی اتنا بڑا انخلاب لاؤں گا آپ سوچو نکلے تھے اکیلے میں بھی یہاں پہ یہی بہت راب سے آپ یہ کبھی مت سوچو کہ میں کیا کر سکتا تمہارا کامیں ایک خدم آگے بڑھو منزل تک امام پہنچاتا اب بات کلیر ہوگی میری پوری تخریر کا کہ آپ جسٹ گھر سے ایک خدم آگے بڑھو لیکن یہ سب چھوڑ کے کھنا پڑھے گا اب میں باتوں کو ریپیٹ نہیں کر رہا ان چیزوں کو چھوڑ کے آگے بڑھو نیت صاف رکھ کر حسد کو نکال کر کہ مولا میں آپ کے لئے کام کروں گا ایک خدم تم آگے بڑھو منزل تک امام زمان آپ کو لے کے چل جائے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ سوچو انیس سال میں نائنٹین ون نائن ایئرز میں خالی نائنٹین ایئرز میں اتنی بڑی طاقت ایران کی طاقت کوئی چھوٹی طاقت نہیں تھی میڈلیسٹ کی سب سے بڑی طاقت تھی اس وقت یہ ملک نہیں تھا یہ ان کا بڑے جو شیطان بزرگ ہیں سمجھ دیں شیطان بزرگ شیطان بزرگ کا جو مین ایلی تھا وہ ایران تھا اتنی بڑی طاقت آئرن راڈ کی طرح وہ شاہ جو ہے حکومت کر رہا تھا اس کی حکومت کو ہلایا ان کی زندگی کے کیسے واقعات ہے جب یہ پیریس سے چل رہے تھے اب سنو بات میں بات نکل رہی ہے یہ مجھے بھی انٹرسٹ آ رہا پیریس سے جب چھ مینے رہے پیریس میں پورا ویسٹرن میڈیا پورے کیمریز لگا کے بڑھا تھا میں تو بھی لیٹرلی کیمریز لگا کے نہیں پورا ویسٹرن میڈیا آگا کا ایک ایک سٹیپ چیک کر رہا تھا کہ کرتے کیا ہے اتنی طاقت آئی کیسے یہ کیسے اتنی بڑی حکومت کے ہلا دیا بچپنے سے لے کر پیریس تک ساری زندگی کو مانیٹر کرنے لگے دکھ کرنے لگے میڈیا کیسے عزیزو عجیب بات ہے غور سے سنو عجیب بات ہے پوری ان کی زندگی کو دشمن میڈیا ویسٹرن میڈیا پوری کوشش کیا کہ کہیں نہ کہیں ان کے دامن میں کوئی دھپا نظر آ جائے ہر چیز لکھا ان کے خلاف کیا کہ یہ دیوانے ہیں کریزی ہیں فینیٹک ہیں اس طرح کی باتیں لکھی لیکن کسی ویسٹرن میڈیا نے ان کے کردار پہ کوئی جملہ نہیں بولا یہ وہ یا رسول اللہ 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 آپ عجیب بات دیکھ رہے ہیں ایک سیکلی غلام علی ایسا ہوتا ستر ہزار ممبروں سے امام علی کے شان میں امیر شان کے دربار میں اور پورے بنی امیہ کی حکومت میں ستر ہزار ممبروں سے علی کے شان میں بولا علی کے خلاف بولا گیا لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ کردار علی ایسا تھا یہ ہے امام علی کا غلام یہ ہے یہ ہے ہمارا مرجع کہ کیسے مضبوط کی ڈار کے تھے پیرس میں جب شاہ چلا گیا اور یہ واپس آ رہے تھے تیس سال کے بعد تھرڈی ایئرز کے بعد ایران مہرباد ائرپورٹ اترنا تھا تیس میلین یہ ورلڈ کا ریکارڈ ہے شیخ مجیب الرحمن بنگلہ دیش کا جو لیڈر جب وہ واپس گیا تھا ڈھاکا تو انیس میلین لوگ اس کا ڈھاکا ائرپورٹ پہ انتظار کر رہے تھے پریسیڈن سرو تو انڈونیشیا وہ بھی جب یہ سب ریولیشن لیڈرز یہ جب واپس گیا تو اکیس یا بائیس میلین لوگ جکاٹا ائرپورٹ پہ انتظار کر رہے تھے آغای خمینی کا یہ ورلڈ ریکارڈ ہے کہ لگ بک اٹھائیس سے تیس میلین آدمی تہران میں تھا جو رہبر کا انتظار کر رہا تھا ان کا پلین چارٹر فلائٹ آنے والی تھے کام کیا نا عزت دیکھو اللہ نکالا تھا ظاہری طور پر بے عزتی سے اللہ عزت ایسے دیا کیا سنتے یا رب بھی کیا سنتے یا رب بے عزتی سے نکالا وہی تو میں بولتا کہ اللہ جس کو عزت دے who can stop him ایران کے بادشاہ شاہ اف ایران نے بے عزتی سے رہبر کو نکالا اللہ نے کہا تھوڑے دن بے عزتی سے نکالا پڑے گا چھپکے نکالا پڑے گا چوروں کی طرح نکالا پڑے گا شاہ چوروں کی طرح نکلا اور رہبر تیس ملین کے مجوے میں واپس آیا سمجھ میں آئی بات تو جب پیریس میں چارلز ڈیگول ائرپورٹ پیریس کا سیون فور سیون فلائٹ تھی یہ چلے فلائٹ کے پاس آئے ورلڈ میڈیا کھڑاوا ہے دنیا کا ساری نیوز پیپرز چینلز کڑے وے رہبر پہنچے پریس نے پوچھا کہا کہ روح اللہ آپ کا معلوم ہے آپ کا کتنا اندرار ہو رہا وہاں پہ تیس ملین آدمی اندرار کر یہ اللہ والا حسینی آدمی تھا امام کا آدمی تھا ان کو کیا پروا کہ تیس ملین ہو یا تیس بلین ہو who cares سر کو ایسا اٹھایا ان لوگوں نے کہا کہ تیس ملین میں دشمن بھی ہوں گے اگر کوئی آپ کو مار دے وہاں پہ گولی مار دے تو رہبر نے اس کا ساتھ دیکھا دیکھ کے کہا انہا لیلہ و انہا الیہ راجون اللہ کے پاس آیا ہوں اللہ ہی کے پاس چلا جاؤں سڑیاں چڑھ کے اوپر چلے گا جا کے فرس کلاس چارٹر فلائٹ تھی سیون فور سیون کے اب سنو غور سے مجھے مو کھول کے بھی سنو جا کے فرس کلاس میں بڑھے تھوڑی دیر کے بعد اچھا ان کا انسٹریکشن تھا آپ کا معلوم ہے آگا کا انسٹریکشن تھا کہ جب ایئر فرانس والوں نے آفر کیا تھا ان کو کہ آپ میری ہماری فلائٹ پر جائیے تو رہبر نے کہا تھا میں ایر لائن کا آدمی ہوں مجھے معلوم ہے کہ ایئر فرانس کیسی فلائٹ ایئر فرانس کیا پوری یورپین کیریئر سے ایسی ہے تو انہوں نے ریفیوز کیا کہ میں ایئر فرانس میں نہیں جاؤں گا پوچھا کیوں نہیں جائیں گے تو کہا تمہارے پاس جو کھانا سب ہوتا پوک سب ہوتا پوک تمہاری فلائٹ پر اور حرام ہوتا تو ان لوگ اس کے بعد تمہارے ایئر ہوسٹیس جو ہے وہ سر پہ حجاب نہیں کرتے دو چیزیں آپ خاموش مت سنو پلیز میں بھی محنط کر کے پڑھ رہا تو پوک سب ہوتا اور تمہارے ایئر ہوسٹ کرو جو ہے ننگے سر اور سکرٹ نہ رہتا ایڈونٹ وانٹ یور ایئر لائن میں ایر ایران میں یا کسی میں چلا جاؤں گا تو ایر فرانس کے ڈائریکٹرس نے میٹنگ کی کہ یہ ہماری بے عزتی ہوگی اس لئے کہ آگا اس وقت انٹرنیشنل لیڈر بن گیا تھا کہ ہمارے ملک سے جا رہے اور ہماری فلائٹ کو انہوں نے ریفیوز کیا تو انہوں نے میٹنگ کر کے کہا اس فلائٹ کے اوپر نہ ہم پوک سب کریں گے نہ شراب سب کریں گے اور ہمارا کرو پینٹس میں رہے گا سکاپ میں رہے گا تخواہ ڈکٹیٹ کر آتا ہوں شیعہ ڈکٹیٹ کر آتا ہوں کیا بول رہا یہاں میں ڈکٹیٹ کر آ سکتے اس کے بعد آگا فلائٹ میں بیٹھے جا کے فرس کلاس میں بیٹھ گئے سو دیر سو آدمی جو ان کا ساتھ سٹاف تھا وہ چلا کھانا سب ہوا آگا نے کھانا 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 کھانے بعد جو چیف پرسر تھا چیف پرسر نے جو اندر کا جو کروڑ ہے تھا اس کا جو چیف پرسر کو بلایا ہے بلا کے پوچھا بھی کتنی در کی فلائٹ ہے چارلز ڈکول سے مہراباد چھ ساڑھے چھ گھنٹے کی فلائٹ ہے ساتھ گھنٹے کی فلائٹ ہے وہ ڈپینڈ کرتا ٹیل کے اوپر وینڈ کے اوپر تو اس نے کہا ساڑھے چار گھنٹے یا پانچ گھنٹے کی فلائٹ کھانا کھا دیا تھا دو گھنٹے گزر گئے تھے انہوں نے کہا ایسا کرو آگا نے کہا ایسا کرو بلانکٹ لاکھے دو میرے کو I want to sleep میں سونا چاہتا فرس کلا سیر تھی پیچھے کیا بلانکٹ لے کے سو گیا آگا سو گیا تھوڑی دیر کے بعد یہ پرسر نے جا کے پائلٹ سے کہا کہ آگا روح اللہ سو گئے اس نے کہا what سو گئے تو کھا ہاں سو گئے کہا ہوئی نہیں سوئی نہیں سکتا سوئی نہیں سکتے اس نے کہا جا کے دیکھو تو اس نے کوکپیٹ میں دو پائلٹ ہوتے ہیں ایک چیف پائلٹ ہوتا ہے ایک فرسٹ اوفیسر ہوتا فرسٹ اوفیسر کے حوالے کیا پلٹ کوکپیٹ سے نکل کے فارل باہر فرس کلاس باہر آیا جب باہر آیا کوکپٹ سے جب باہر آئے دیکھا رہبر سو رہے اس نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا اس نے کہا یہ impossible ہے سونا انسان دو وقت تو غور سے سننا ایک انگریز ایک غیر مسلم ریکارڈ کر رہا رہبر کو کہا انسان دو وقت پہ کبھی نہیں سو سکتا یا بے انتہا خوشی ہو یا بے انتہا غم ہو نین اڑ جاتی خوشی بھی بے انتہا ہو تو بندے کو نین نہیں آتی یا غم اتنا بڑا ہو کہ نین نہیں آتی کہا یہ بندہ تیس سال کے بعد اپنے وطن جا رہا ہے تیس ملین لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کتنی بڑی خوشی ہے یہ نین کے سے آگئی پلٹ کے کہتا ہے کہ اس کا کانشنس کتنا کلیر ہے حسین یاد یزید یاد دشمنان اہل بیت اپا بارکشنو دیتنا میں فاطمہ زہرہ بابا سے بلند سال آباد کہا اس کا کانشنس کتنا کلیر نفس کتنا باگ ہے کہ اتنی خوشی میں اتنے آرام سے سو رہا اب لگا وہ نین کو شبِ حجرت امام علی بھی اس طرح پر سوئے کہا میں نے ایسا سویا کبھی سویا ہی نہیں تھا جو کبھی نہیں سویا وہ سویا تو اب پتہ چلا خلامِ علی کا مقام کیا ہے آپ سمجھے ہیں میری بات کام کروگے اگر آپ کام کروگے میں بار بار ایک ہی بات بول رہا کام کروگے آپ کام کروگے نہیں کروگے مٹ جاؤگے پوچھنے والا نہیں رہے گا دیکھنے والا نہیں اولاد نہیں پوچھے گی لے کے جائے گی دفن کرے گی تینکیو بولے گی انجوائی کرے گی کسی بے بھروسہ مت کرو اللہ بے بھروسہ کرو اور اپنے امام بے بھروسہ کرو بس سلوات پڑھ لے محمد وعالی محمد پڑھ بس دوستو اللہ ہمارے رہبر انخلاب کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ اور ہمارے سارے محروم مرجعوں کا عبدالکریم الحائری اور جتنے ہمارے مرجع گزرے اللہ ان سب کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ اور ہم کو بھی سعادت دے ہم کو بھی اللہ ایک موقع دے کہ ہم ویسی کام کریں جیسے ان لوگوں نے کام کیا آپ زندہ ہیں یہ لوگ سارے لوگ زندہ ہیں امام کی بارگاہ سے انعامات لے رہے انشاءاللہ کل کی مجلس کل کچھ شہیدوں کا بھی ذکر کروں گا کہ وہ کتنا بڑا سٹیٹس ہے دوستو ان ساری چیزوں کے ساتھ میں ایک ہی بات ہمیشہ بولتا کہ میرے مولا حسین میرا مولا حسین اگر امام زمانہ کو بھی راضی کرنا ہے تو حسین کے ذریعے راضی کرنا سب سے جلدی اگر راضی ہوتا مولا تو جب ان کے جت کے غب میں آنسو بہتے مجلس میں گریہ ہوتا آج آپ نے دعا ندبہ پڑھی اس مجلس میں صبح میں ہم نے دعا ندبہ میں ایک جملہ امام کا دوستو امام جب یہ جملہ پڑھتا ہے تو روتا ہے کہ وہ وقت کب آئے گا موقع ملا تو زیارت نائیہ پڑھو کہ جو امام زمانہ کے مسائب ہیں امام کی زمان سے نکلے ہوئے مسائب ہیں امام نے کیسے تڑپ کے اس زیارت نائیہ میں ایک ایک بی بی کو سلام کیا مولا حسین کو کیسے سلام کیا کہ کیسا وہ پامال لاشا تھا دوستو پامالی کس کو بولتے لاش کے ٹکڑے کر دئیے گئے تھے میرے مولا حسین کی لاش پہ اتنے گھوڑے دوڑائے کہ لاش پامال ہونے لگے یہ وہ ظلم تھا کہ بی بی زینب نے تڑپ کے مدینہ کا رخ کر کے کہا تھا نانا یہ آپ کا حسین ہے نانا سب لاشے الگ ہو گئی تھی ایک فاطمہ کے لال کی لاش تھی جس پہ گھوڑے دوڑ رہتے وہی تو جملہ تھا چوتے امام کا کہ گیارہ محرم کو جب امام حسین کی لاشے کی طرف دیکھا دیکھ کے تڑپ کر بی بی زینب سے کہا جب بی بی زینب نے کہا کہ بیٹا اپنے آپ کو سمالو تو تڑپ کے کہا بھپی امام میں کیسے سمالوں ارے میں جوان بیٹا ہوں یہ میرے بابا کا لاشا ہے اور میں باب کو دفن بھی نہیں کر سکتا اتنے اتنی مصیبت میرے محرم حسین پہ آئی کہ کوئی مصیبت اب مصیبت نہیں رہی ساری مصیبتوں کو حسین نے پرداشت کیا اور اس کے بعد سہدانیوں کا درباروں میں جانا یہ وہ مصیبت ہے دوستو کہ انسان تصور نہیں کر سکتا کہ کیا مصیبتوں سے کیا پریشانیوں سے بی بی زینب اگر بی بی زینب اور چوہتے امام نہیں ہوتے نا تو حسین کا پیغام دفن ہو جاتا مولا حسین کا پیغام ہم تک نہیں پہنچتا یہ بی بی زینب تھی شیردل علی کی بیٹی کہ ہر مصیبت پر صبر کیا لیکن برداشت کرتے کرتے زینب ضعیف ہو گئی بس میں اتنا بڑا جملہ بولا کہ بی بی زینب ہو گئی بال سفید ہو گئے کمر چھک گئی یا امام چوہتے امام کے ساتھ یہ ہوا اور بی بی زینب کا جب یہ خافلے کو لے کے شہزادی واپس آئیں مدی کربلا کے لئے اور جابر ابن عبداللہ انساری جو پہلا ظاہر ہے حسین ابن علی اللہ میرا مولا حسین کی زیارت ہم جل سے جل کرے تو زیارت میں تھے رات میں سو گئے جابر تو خواب میں دیکھا کہ امام حسین آئے اور آ کے کہا کہ جابر یہاں سے جاؤ میری بہین میرا چہلم کرنے کے لئے آ رہی تو جابر چلے کوفے کی طرف تو دیکھا سامنے سے خافلہ آ رہا اور کہتے ہیں کہ خافلے کے آگے آگے ایسے لگ رہا تھا کوئی ضعیف انسان سر کو جھکا کے آ رہا جب جابر خریب گئے تو دیکھا کہ یہ تو چہتہ امام ہے جو ضعیف ہو چکا خریب گئے سلام کیا امام حسین کا پرسہ دے کر کہا کہ مولا اب چوبیس سال کے اندر کمر جھک گئی چوبیس سال کے اندر بال تفید ہو گئے تو چہتہ امام کہتا ہے کہ جابر یزید کے دربار میں جا کے آ رہا زندہ کیسے آیا ماں بہنوں کے ساتھ گیا تھا چوبیس سال میں میرا مولا ضعیف ہو گیا عزیزوں اس کے بعد اب بی بی زینب کا جملہ سنے میں مجلس ختم کر رہا مولا حسین کی لہت کیا آئیں کیسے آئیں جب اونٹ آ کے روکا گیا محمل کے پردے کو زینب نے ہٹایا اور چہتہ امام سے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ میرا بھئیہ حسین کہاں پر ہے زینب کو وہ گیارہ محرم کا سفر یاد آیا کہ آج کربلا کے میدان میں چند خبریں ہیں سناٹا ہے خاموشی ہے بی بی کا دل بھڑ گیا کہ ہائے میرے بھائی کا چہلن کرنے والا کوئی نہیں ہے زینب نے پوچھا بیٹا یہ بتاؤ میرا بھائی حسین کا ہیں خبر حسین کی طرف چوہتہ امام نے اشارہ کیا زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے زمین پہ گرایا دوڑتی ہوئی گئی خبر حسین پہ رخصارے کو رکھا رکھ کے کہا بھئیہ تیری بہن واپس آ گئی بھئیہ میں شرمندہ ہوں کہ سکینہ ساتھ نہیں آئی تمہارے پیغام کو پہنچا کے آری زینب نے کیا مسئیبتیں ہوئیں وہ حسین کو نہیں سنایا ہوتھی خبر سے چہرہ سرخ ہو گیا چوہتہ امام سے کہا بیٹا یہ بتاؤ کہ میرا بھائی عباس کہاں پہ دفن ہے عزیزو پہلی مرتبہ زینب چلی عباس کی لہت پہ جب دور سے عباس کی خبر دکھی تو زینب وہیں بیٹھ گئی بیٹھ کے کہنے لگی بیٹا میرے بھائی کی قبر چھوٹی گزے ہو گئی ارے میرا بھائی تو شیر تھا امام نے کہا کہ اتنی تلوار مہی گئی مولا عباس اتنے زخمی ہو گئے عزیزو قبر عباس پہ جا کے ہاتھ رکھ کے زینب نے کہا کہ عباس اٹھو دیکھو بہن واپس آئی لیکن میرے بھائی زباد ہو گئے عباس میری کمر جھک گئی عباس درباروں میں جا کے آری پیٹ پہ تازیہ نے کھا کے آری ارے میرے بازوں میں رسن باندھی گئی اور میرے سر سے چادر چھنی گئی اللہی وسیعہ پروردگار میری شہزادی زینب اور چہتے امام کے مسائب کا واسطہ ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرماؤں ہماری یہ مختصر سی مجلس کو خبول کر دے یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہرہ بن جائے ہمارے گناہ کبیرہ سغیرہ کو معاف کر دے ہمارے روزوں کو خبول فرما پروردگار ہمارے سارے مرہومین کے درجات کو بلند فرما ہر لما امام کی معرفت میں اضافہ فرما ہمارے زمانے کے امام کو سلامت رکھ میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماباب زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ جن کے ماباب مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما جنت البخی جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما ہر شیطانی شر سے ہم کو محفوظ رکھ ہمارے گناہ کبیرہ سغیرہ کو معاف کر دے کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے ہم کو عمرہ و زیارت نصیب امام کے ظہور میں تاجیل فرما ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما ایک سورہ فاتحہ اپنے اپنے مرومین ہمارے سارے مرجع جس میں عبدالکریم الحائری آگای خوی آگای خمینی صاحب رضا گل پائے گا نہیں ہے آگای عراقی آگای بہجر جتنے یہ ہمارے مرومین ہیں آج کے جو سپانسر کے مرومین ہیں جماعت کے سارے مرومین یاور بھائی کے والدین اپنے اپنے مرومین ہوں جس کی بھی پہلی رات ہے اس کے لئے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن یاکان ابنو یاکان استعین دنس شلات المستخیم بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن